نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے شمالی کشمیر میں ایک حضب جنگجو کی جائیدات کی زب کرناٹک میں بی جے پی ایم ایل اے کا بیٹا آٹھ کروڑ نگدی کے ساتھ پکڑا گئے لیکن اس کے بجائے منیس سیسودیا کو گرفتار کر دیا گیا دلی کے وزیر اعلی آروند کیجریوال کا بیان زلہ ڈوڑا کے گندوں میں ایک سرکاری ٹیچر کی تینونزلہ عمارت سے گر کر ہوئی موت جمہور کشمیر حکومت نے نو آفسروں کے تبادلے اور تائناتی کا حکم نامہ کیا جاری کشمیری پنڈت ملازمین نے ہر تال کو کیا موتقل کا حکومت نے ہتھیار ڈالنے پر کیا مجبور پاکستان جمہور کشمیر میں دہشتگردی کو بحال کرنے کے لیے دہشتگردوں منشیات اور ہتھیاروں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے ڈی جی پی دل باگ سنگھ کا بیان ہندوستان کے کئی حصوں میں پچھلے دو مہینوں میں انفلنزا کے کیس کی ایک بڑی تعداد ریپورٹ ہو رہی ہے ماہرین موٹر ویکل ڈپارٹمنٹ ڈوڈر نے ٹریننگ قوانین کے خلاف ارزی پچھے گاڑیاں کی زفت وہیں بارہ گاڑیوں کے لیے کیا چالان سچ اپ جوٹی خبروں کا شکار بن گیا ہے سی جے آئی چندر چوٹ کا بیان زلہ ترقیاتی کمیشنر ڈوڈر نے سنگھ کلپ کے تحت بیس ناؤ جوانوں کے لیے سکل ٹریننگ پروگرام کا کیا ابتدا فروری میں ایک لاکھ سے زائج سیاہوں کی کشمیر آمد کا مشاہدہ ڈائریکٹر ٹوریزم فیض الحسیب محکمہ دائی ترقی نے زلہ ڈوڈر میں چارٹھے کے داروں کو بلیک لسٹ کر دیا پولیس نے جمعوں کے ایک ریائشی سمیت تین افراد کو سوپور میں ممنوع آشیہ کے ساتھ کیا گرفتار شمالی مغربی دلی کے سمیپور بدلی علاقے میں پڑوسیوں کے جھگڑے کے درمیان ایک چھبیس سالہ شخص کو چاکو مار کر حلاق کر دیا گیا پولیس